ہیلو دوستو سواگے تھے آپ کا ہماری چینل ہر بلد نوڈ میں دوستو آج ہم ایسے لوگ کے وارے میں بات کرنے والے ہیں جن لوگ کا سیکس کرنے کا مند تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اپنے پارٹنر کی ویزانہ پر پینس کو ٹچ کرتے ہیں تو ان کا فوراں ویرے نکل جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ان کے موں میں بہت زیادہ چھالے ہو گئے ہیں بہت زیادہ انہیں تھکان محسوس ہوتی ہے کمدوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے یا پھر گھٹنوں میں ان کے درد رہتا ہے ان سے لیٹڈ یا دیا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی آج ہم ٹریٹمنٹ کے وارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو مارک پڑھنے سے پہلے دیا اپنے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی طریقے کی دیسی نسخے میں آپ کے لئے یہ لاتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تب سے پہلے جان لیتے ہیں اس دیسی نسخے کے بارے میں کہ وہ ایسا کونسی چیز ہے جو اتنے اچھے طریقے سے ورک کرتی ہے تو دوستو اس کے لیے آپ کو لینا ہے گوند کتیرہ جو کہ آپ کو میڈیکل سٹور پر آسانی سے مل جاتا ہے یا پھر پنساری کے ہاں پر بھی آسانی سے مل جاتا ہے آپ کو گوند کتیرہ لینا ہے سو گرام اس کو پیس لینا ہے آپ کو صحیح طریقے سے پیس کر آپ کو اس کا پوڈر بنا لینا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال کس کنڈیشن میں کرنا ہے دوستو یدی آپ کو بہت زیادہ ویکنیس رہتی ہے چیک کر آتے رہتے ہیں یا پھر آنپوں کے نیچے آپ کو اندھیرہ آتا رہتا ہے جب بھی آپ اپنے پارٹر کے ساتھ میں سیکس کرتے ہیں تو آپ کا ویرے بہت زیادہ من کرتا ہے لیکن ویرے زلدی نکلنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پروگلم ہو رہی ہے تو دوستو آپ نو ٹینچن نہیں ہے جیدی آپ گوند کتیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی یہ پروگلم جڑ سے ختم ہو جاتی ہے یہ آپ کی سیکٹرل ٹائمنگ کو بہت تیزی سے بوسٹ کرتی ہے آپ کی باڈی میں جو بھی ویکنیس ہو رہی ہے اندھیرے آ رہے ہیں آپ کے آنکھوں کے نیچے یہ پھر بہت زیادہ آپ کو چککر آتا ہے آپ کے پیروں میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو آپ کی یہ پروگلم بھی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے موں میں بہت زیادہ چھالے ہو گئے ہیں آپ کے گلے میں ٹانسل ہو گئے ہیں بہت پرانے ٹانسل ہیں آپ کے مائگرین کی پروگلم ہے آپ کی چہرے پر بہت زیادہ جھوڑیاں ہیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے آپ کو یا پھر آپ کے ہاتھ پر میں بہت زیادہ جلان ہوتی ہے یہ تھی آپ کو ان میں سے یہ کوئی پروگلم ہے اور جن کی آپ دوانیاں کھاکا کر بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں لیکن آپ کی یہ پرابلم ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آپ ان پرابلم میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان پرابلم میں یہ بہت اچھے طریقے سے ورک کرتی ہے اب بات کر لیتے ہیں گوند کتیرہ کی ڈوس کے بارے میں کہ آپ کو اس کی کتنی ماترہ لینی ہوتی ہے تو آپ صبح شام میں پانچ پچ گرام کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ یا پانی کے ساتھ میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ کو یہ لگتار دو مہینے تک استعمال کرنا ہے دو مہینے کے استعمال سے آپ کی ساری پرابلم بلکل جل سے ختم ہو جاتی ہے آپ کو اس کا ریزلٹ لگ وقت سات دن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ پیور آئیر وید ہے اس لیے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا تو آپ نے اٹینشن ہو کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں یادی آپ کو شگر کی پرابلم ہے تو آپ اس کا استعمال بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یادی آپ کو شگر کی پرابلم ہے تو آپ کی یہ شگر کو بڑھا سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے سالہ لیں اس کے بعد میں اس کا استعمال کریں تو یہ تھا گوند کا تیرہ کا فل ریویو یہ ویڈیوز رہیڈ اگر آپ کا کوئی ایک کوشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا ہمیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں برابر کے ویڈیو دبانا نہ بھولیں یہ دیگر آپ مجھے بات کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاکرام کا لینک دیسکپشن میں دیا ہوا ہے وہاں سے جا کر فالو کر کے کوئی بھی کوشن کر سکتے ہیں موز کے جب آپ کو پانچ گھنٹے کے اندر اندر ضرور ہوگا ملیں گے اسی طریقے کے دیسی نسکے کے ساتھ جائے رہے